بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکن ٹو دی ویلیج انفو ویلیج انفو کے موزیز دوستوں کو حقائق ریسرچ کی ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آج پھر ہم ایک ماشاء اللہ برائلر پورٹری فارم پر پہنچ چکے ہیں تو اس کی ایک شاندار ویڈیو اور شاندار انٹرویو کے ساتھ ہم آپ کو آگاہ کریں گے یہ کام کیسے کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کام کو بہ آسانی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کم لاغت پر تو اس کے لیے ہمارے ساتھ یہ فارم کے ماشاء اللہ اندر بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم کچھ سوالات پوچھیں گے تو جن دوستو نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نے کیا سبسکرائب پر سوالات گھنٹی کو دبا دیں چلیں جی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان آپ نے آپ کا کیا آرٹ ٹھیک تھاک ہے خیریر سے ہیں بھائی جان آپ اس فارم کا نام بتا سکتے ہیں اس فارم کا رحمان پورٹری فارم رحمان پورٹری فارم ہے تو آپ کو یہاں کام کرتے ہوئی کتنا عرصہ ہو چکا ہے دیر سال جو دیر سال ہو چکا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کام کس طریقے سے بات سامی کیا جا سکتا ہے یہ سوزا کہاں سے خریجتے ہیں اور کتنی دیر میں اس کو پالا جاتا ہے کیا خراغ نہ لے جاتی ہے اور کتنی دیر کے بعد اس کو سیل کیا جاتا ہے یہ اچنی ہوتی ہے اچنی ہاں دیرے سیپکن کو دھوانا پڑتا ہے ہاں دیرے سوزا رحمان پڑتا ہے چاریس دن میں خیار ہو جاتا ہے چالیس تین کے اندر ہوجاتے ہیں پھر آپ اسے افراکیا ڈالتے ہیں افراکیا ڈالتے ہیں اپنے پرپنوں نے پڑی ہوئے یہ نیچے ماشاءاللہ آپ نے چاول کے جو چاول چاول وکرہ ڈالے ہوئے ہیں یہ مونجی وکرہ جو اٹھے اس کے پاتے وکرہ جو اٹھے پھاکا وکرہ اچھ سے کہتے ہیں پھراتیا ہے یہ کس بجاہ ڈالی ہوئی ہے اس کے پاتے یہ کس بجاہ ڈالی ہے اس کے پاتے پلتا نہیں خراب ہوتا ہے یہ ہوگا ہے آج کل وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول شید اور اپن شید اس میں کیا فرق ہے کیا حساب ہوتا ہے کس میں ہر چیز کنٹرول ہوتا ہے اپن میں نہیں ہو سکتے تو اسے فیڈ آپ دن میں کتنی بار ڈالتے ہیں دن میں دو دفعہ دالتے ہیں تین دفعہ جب چوزہ ایک ہفتے ہوتا ہے تین دفعہ ڈالتے ہیں ابھی ایک ہفتے کے بعد جاہ رہا ہے دو دفعہ ڈالیں گے اچھا تو یہ چوزہ جو ہوتا ہے یہ آپ نے فارم میں کتنا ڈکھا ہوا ہے یہ تیس ہزار کا فارم میں ہم نے چھبیس ہزار ڈالیا ہے چھبیس ہزار چوزہ ڈالیا ہے تو چھبیس ہزار چوزہ یہ کتنے کا فی چوزہ جو ریٹ ہوتا ہے چھبیس ہزار چوزہ چھبیس ہزار چوزہ ہم نے چھبیس ہزار چوزہ تو یہ کتنے دیر کا ہوتا ہے جب آپ یہ خیدیدے ہیں یہ پہلے دین دو تین دن پہ پارم کے آگا ہے جہاں سے آپ خریدے ہیں اس کا نام بچا سکتے ہیں آپ وہ ہیچری ہوتی مختلف کمپنی ہوتی جیسے ایڈیف اسلام آباد اس لام آباد کمپنیوں کے نام ہوتی ہیں اچھا تو سیزن کے لحاظ سے یہاں موسم تھوڑا خندہ خندہ جیسے محسوس ہوتا ہے یہ گرمی ہے یہ سربی ہے اس کے اندر تمپریچر ایپ ہوتا ہے یعنی کنٹرول کے اندر آپ نہیں رہے اگر چاہے باہر گرمی ہے تو اندر خند ہوتی ہے اگر سربی ہے تو باہر گرمی ہوتی ہے وہ نیدر چلا پہلے اچھا آپ اسفارمی کے مالک کا نام بدا سکتے ہیں اسفارمی کے مالک کا نام ہے شاہد ہے شاہد ہے جو فید ہے جو آپ ڈالتے ہیں وہ کتنی فید ڈالتے ہیں اس کا مشکلہ ایک دن میں Don Bori بڑھتی جا رہی ہیں شروع میں جب آپ لائکہ کتنی ڈالتے ہیں بل میں اسی بوری تک چلا جاتا چوکس گھنٹر اور جب یہ چاریس دن کو ہو جاتا ہے تو چاریس دن آپ کتنی ڈالتے ہیں چاریس دن کو ہو جاتا ہے تو بارہن قنٹے میں 15 بوری اچھا تو اس کی ویکسینیشن کے حساب سے کچھ پرابلم ہوتی ہے جو دمار پکر آجاتے ہیں یہ مجھ سے دمار ہی آجاتی ہے جراسین سے بھی آجاتی ہے فارم ویرس سے بھی آتی ہے اس کے لئے دو ٹوائی چلتی ہے کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی تو جب یہ بڑا کیوزہ ہو جاتا ہے تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے بڑا چاری دن تک جائے گا اس کا وزن ہو جائے گا پریبا چھپیس تا ہی سکرا تو ایک فارم میں جب آپ نے یہ چھپیس ازار چوزے کہیں ہیں یہاں پر ہم پار رہے ہیں تو اس کے اندر کچھیں مزدود درکار ہوتے ہیں یہ بتا رہا ہے مزدود ہے اس کے اندر ہم چھے مزدود درکار ہوتے ہیں اور کوئی ڈاکٹر بگیرہ کا کوئی انتظام نہیں کیا آپ نے کبھی مار بگیرہ وجہتے ہیں کبھی کبھی آتا ہے وہ بھی آنا پڑتا ہے یہ ہے اچھا تو اس فارم کا ڈیلی بیزیز میں جو خرچہ ہوتا ہے ٹوٹل ایک دن کا کتنا ہو رہا ہے یہ بتا سکتا ہے ایک دن کا ہم صاحب نہیں لگاتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں جن پڑے ہوتے ہیں جورے چاریز دن کا خرچہ ہوتا ہے اسی سے پچاسی لاکھ آجاتا ہے اسی سے پچاسی لاکھ آجاتا ہے اسی سے پچاسی لاکھ آجاتا ہے باقی یہ اوصل بچت بگر آتی ہے وہ اس کے ریٹ کے ساتھ سے بھی بچت آتی ہے اوپر نیچے ریٹ اتارتا ہے گوننمنٹ کی جانت سے ریٹ بہت زیادہ جا رہا ہے ایک سی سے دیکھو ہاں اس کا ریٹ وہ گوشٹ کا جوا نا وہ تین سو بھی 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 ہے وہ شہر میں چھتے لے رہے ہیں چھتے یعنی اس وقت تو پہلی دفعہ میں جب آیا تھا تو اس کا ریٹ کافی کم تھا لیکن اب تقریباً اچھا ریٹ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہو سکتا ہے اس دفعہ خسارہ پڑ جائے سردی کا موسم تھا لیکن اب یہ سردی کا سٹارٹ ہے اس وقت سردی تقریباً جا رہی تھی جب میں وہ ویڈیو بنائی تھی ماشا اللہ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا اور پورٹری فارم ہے اچھا تو اس کو چوزہ بغیرہ کس طرح سیل کرتے ہیں اس کے بارے مصرمتانے ڈیلر سے آپ کو پیر ڈیلر پیانا پڑتا ہے وہ کوئی کمیشن بغیرہ تو نہیں دیتے آپ سے کمیشن بغیرہ وہ جو ڈیلر بروکر ہوتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں کلو پی اس کے بار سفر کا ڈاکس ہوتا ہے گورنمنٹ کا ڈاکس ہوتا ہے اس آپ سے چوہہ پندرہ پی ایک کلو پی کسی لگتا ہے یہ فارم آپ کا اپنا ہی ہے یہ کراہ پر لیا ہوا ہے یہ کراہ پر لیا ہوا ہے ماشاءاللہ بوستو یہ اچھی انفارمیشن بھائی جس کا آپ نے دے رہی ہے تو اس کے جو پانی پر کراہ ڈالتے ہیں یہ چوزے کو اس کے بارے میں سبتا ہے کہ اس کا کیا مسائل تیل صبح کے وقت دو ٹائم ڈالتے ہیں نہیں پانی چوبس گنڈے چلتا ہے پانی سا رہوا ہے اس کا گرہ چوبہ بچ نہیں سکتا پانی سا رہوا ہے گpower However پانی سا رہا ہے یہ گرھا رہا رہا جا ریز یہاں پہیا ہے چوبس جبسل ہے اس کا معنی مالی حضرت بڑھا ہے سے پکاری سے کمکانا کا اپنی ہے شناد جانتے ہیں بجلی کے بل کے ساب سے آپ کیا اس کے بارے میں انفارمیشن جانا چاہتے ہیں وہ کتنا آتا ہے بانتلی کے ساب سے یہ ہوتا ہے بجلی کے ساب سے دو لاکھ بھی آتا ہے دو لاکھ بھی آتا ہے تو یہاں جنریٹر بھی لگائے ہوئے ہیں جنریٹر بھی دہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سینج اور وارٹر کا یہ ہوا ہے ماشاءاللہ نے سوان نے لکھیا ہوا ہے وہ چھوٹا چھوٹا چھوزا ہے بھائی جانای بتائیے چھوزا یہ پیس کا صفت ہے جو پیسے کے چوزے پائچھوої کردے گا اس چھوزے کے بڑن کیوں ہے متعلق آئیٓ کھرام تینسو گرام تینسو گرام بھائی سا ہم نے اٹھو اٹھئے fans یہ فارا کے سامنے انچا لکھ بھیimentos ہے یہ دو اکٹر میں ہے دو اکٹر کے اندر فارم لگایا ہوگا یہ وہاں باپ تو پڑی ہے نا یہ اندر دار کے دو اکٹر ہے اچھا جو آپ نے مذہور چھے کہیں چھے کہیں چار کہیں ہیں چھے تو فیل مذہور جو ہوتا ہے اس کی طرح کتنی دے رہے ہیں اس کی طرح ہے اس کی طرح ہے سنیئر کی جنیئر کا صاحب ہوتا ہے سنیئر اس کا فارہ تیرہ جو آتا ہے انہیر اس کا گیارہ ہزار دس سبار گیارہ ہزار دس سبار یہ گوارچی ہوتا ہے یہ کھانا پکاتا ہے تو ہاں گوارچی کا وہ کھانا پکانے کا بہت ہوتا ہے وہ تو گزام ہونا ہی پڑا ہے لیکن یہ جو اچھا ڈیوٹی کتنے گھنٹے آپ سے لے رہے ہیں جی ڈیوٹی بارہ گھنٹے ہو رہی ہے ڈیوٹی بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہو رہی ہے سبہ کے ملازم ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں شام کو نہیں آ جاتے ہیں شہر سے شہر شہر سے دوسری شفٹ آجاتی ہے پھر اپنا چاہر جیسے جب فارم میں آپ کو یہ اہم پیغام دینا چاہتے ہیں اگر کوئی فارم ایسا بنائے تو اسے کون کون سے اقدامات کرنے لیے ضروری ہیں لیکن کلی باتوں سے خاص کیا رکھنا چاہتے ہیں کنٹرول شیڈ کے ساتھ میں اس کو بہتر بتا ہوتا ہے جس طرح یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستے تو ان لوگوں نے دیکھ رہا ہے مشورہ نہیں ہوتا یہ سسٹم ٹھیک ہے اس فارم پر کافی خرچہ آ جائے گا تو آپ یہ خرچہ بتا سکتے ہیں کم سے کم دو ٹرور سے اپر آ جاتا ہے اگر جنگ اپنی ہو تو پھر رہے گا ایتنا ہے 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 اس پر کو سیل کرتے ہیں تو مسئلہ نہیں آتا سیل کرنے کو درانا کوئی بات دفعہ سیل نہیں اتھی تو اس کو زندگی کرنا بڑھنے لگے تو سارے پر جاتا ہے تھوڑا ہوتا ہے پر آمدن 10-15 روزے جیسے بار ہوتا ہے اشتا ان میں اسے کوئی بی پیر ہوتا ہے مال کے یا ایسی آپ کا فرم ہے یہ ایگریٹ ہی ہے ایگریٹ ہوتا ہے ایگریٹ ہوتا ہے اس کا تھوڑا سوڑا سوڑا دم ہوتا ہے جیسے یہ 50 روزے ملے گا 25 روزے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے 10-15 روزے بہت مشکل ہوتا ہے ماشا اللہ دوستو یہ بائی صاحب نے ایک اچھی انفارمیشن دیئی ہے یہ کہنا ہے کہ پینسٹر پہ کے حساب سے آپ کو چلتہ کریزنا پڑے گا اور یہ 26000 چلتے یہاں پار رہے ہیں تو ڈیلی کا بائی جان آپ نے دو لاکھ خرچہ کا ہے اس کا یہ ڈیلی کا بائی صاحب کہہ رہا ہے دو لاکھین کا خرچہ ہے تو آپ خود ہی ساپ لوگ آ سکتے ہیں جب آپ 40 دن تک ان کو پھا لیں گے تو پھر تنا خرچہ پڑ جائے گا اور بچت دیا پھر ریڈ کے ساپ سے آتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے ریڈ جو اپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس ریڈ اور ریڈ کے ساپ سے بچت دیا بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے ماشا اللہ یہ اچھا کاروبار ہے تو بائی جان کر رہے ہیں جو دوست بھی سویڈے کو دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بہت لازمی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ